ڈلی کے جگت پوری علاقے میں ایک مہیلہ کی بہادوری سے ایٹی ایم سے بھولے بھالے گراہکوں کو ٹھکنے والا شاتر بدماش پکڑا گیا یہ بدماش ایٹی ایم آنے والی مہیلہوں کو باتوں میں اُلجھا کر ایٹی ایم سے روپے نکال لیتا تھا پولس گروہ کے دو اور لوگوں کو تلاش رہی ہے ڈلی کے روہنی میں چارل لٹیروں نے میڈیکل سٹور کو نشانہ بنایا چوری کی یہ واردات سی سی ٹی و میں قید ہو گئی یہ چور سینٹرو کارڈ سے آئے تھے اور گلے میں رکھے تیس ہزار کیش لے کر رفو چکر ہو گئے پچاس کروڑ کا لون دلانے کے نام پر نو لاکھ روپے ٹھکنے والے ایک گروہ کو دلی پولس کی سپیشل سیل نے دھرد ابوچا اور روپیوں نے ڈاکیومنٹری فلم میکر مکل پال کو پچاس کروڑ روپے کا لون دلانے کا وعدہ کیا تھا گروہ کے سدسیوں نے بہت پیشیور انداز میں مکل کو ایس بی آئی کے سنسد مارک شاکھا میں بلائے تھا گروہ کے سدسیوں نے وہاں خود کو بینک مینجر وکیل اور سٹاف بنا کر پیش کیا اور مکل کا بھروسہ جیت کر نو لاکھ روپے لے لیے لیکن بعدے کے مطابق مکل جب لون کی کشلے نے پہنچے تو وہاں گروہ کا کوئی سدسی نہیں تھا پولس نے اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے گروہ کی دو مہلہ سدسیوں کی تلاش جاری ہے ہریانہ کے حسار کے سینیان محلے میں درگھٹنا وش چلی گولی سے دولہا زخمی ہو گیا گھٹنا گروہ رات کی ہے حادثہ اس وقت ہوا جب شادی کی ریبن کٹائی کی رسم چل رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ کینچی ایک ڈبے میں بند تھی اور دولہے کا دوست ریوالور کے بٹ سے ڈھکن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران گولی چل گئی فیلحال دولہے کے حالت سامانی ہے جالندر میں سولہ فروری کو شیف سینہ نیتا دیپک کمبوچ پر حملے کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جالندر کمیشنر نے خلاصہ کیا ہے کہ شیف سینہ نیتا نے سرخیوں میں آنے کے لیے خود پر ہی گولی سلوائی تھی اس معاملے میں پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے واردات میں استعمال بائیک، دو پسٹرل اور کئی راؤن گولیاں برامت کی ہے شیف سینہ نیتا نے آروپ لگایا تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے جا رہے تھے تب ہی اگیات حملہوروں نے انہیں گولی ماری تھی راجستان کے کوٹا کے کلیکٹرٹ پیرسر میں ایک یوک نے آتمدہ کی کوشش کی حالانکہ سمجھ رہتے پولس کرمیوں نے اسے روک لیا اور اسپتال پہنچایا بتایا جاتا ہے کہ یوک کے پتا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اسے سمپتی میں حصہ نہیں دے رہا تھا اسی سے وہ پریشان تھا پنجاب کے گرداسپور کے گاؤں ملی وال میں گروار رات ایک بہو نے اپنے سسر کا قتل کر ڈالا آروپی مہلا فرار ہے مہلا کے پتی کا آروپ ہے کہ اس کی پتنی کے چال چلن کو لے کر گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی بیوی نے واردات کو انجام دیا یوپی کے شادیانپور میں نائب کازی سگیر پر ایک بچی کے ساتھ اشلیر حرکت کرنے کا آروپ لگا ہے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے بارے میں پڑھت پریوار کا کہنا ہے کہ یہ اسی واردات کا ویڈیو ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تھانے پر لوگوں نے زورتار ہنگامہ کیا جس کے بعد پولس نے آروپی نائب کازی کے خلاف پاکسو ایکٹ اور اس کے نو پرجنوں کے خلاف پڑھتا کے پریوار کو دھمکانے کا مقدمہ درچ کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے یوپی کے بہرائیچ کتھانا جرول روڈ علاقے کے پرسوہر گاؤں میں ایک لڑکی نے این وقت پر شادی سے انکار کر بارات کو بیرنگ لوٹا دیا لڑکی کے گھر والوں کا آروپ ہے کہ شادی کے وقت دولہ پکش نے دولہے کی اصلی تصویر کی جگہ دولہے کے بھائی کی تصویر دکھائی تھی لیکن منڈب پر جب دولہے کا سہرہ ہٹائے گیا تو پول کھل گئی اور لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا آروپ ہے کہ دولہ عمر میں لڑکی سے کافی بڑا تھا اور اس نے شراب بھی پی رکھی تھی غازی آباد کی سیہانی گیٹ پولس نے ہتھیاروں کی تذکری کرنے والے گروہ کا خلاصہ کیا ہے یہ گروہ جڑی بوٹی بیشنے کے آر میں ہتھیاروں کی سپلائی کرتا ہے پولس نے گروہ کے دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ ان کے دو ساتھیا بھی فرار ہیں گرفتار بدماشوں کے نام راجپال سنگھ اور دھرمیندر تھاکر ہیں میرٹ میں ایک مہیلہ نے دو یوکوں پر بھاون پر شیطر میں لے جا کر کولڈنگ میں نشیلہ پدارت پلا کر گینگ ریپ کا آروپ لگایا ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ آروپیوں نے دوشکرم کے بعد اس سے پچاس ہزار روپے بھی لوٹ لیے مہیلہ تھانا پولس نے دونوں آروپیوں کے خلاف رپورٹ درش کر لی ہے پیشی کے لیے امریت سر آیا قیدی کوٹ سے بھاگ نکلا لوپریت نامک قیدی کو کپور تھلا جیل سے امریت سر کوٹ میں پیشی کے لیے لائے گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ پیشی کے بعد پولس جب لوپریت کو واپس لے جا رہی تھی تب ہی اس نے پولس والوں کے آنکھوں میں سپری ڈال کر وہ فرار ہو گیا یوپی کے کازگنج میں ایک دکان میں ایک گراہک بن کر گھسیا گیا پولس کو شک ہے کہ اس معاملے میں مہیلہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں سند کبیر نگر زلے کے بدسہ گاؤں میں تیندوے سے دہشت پھیل گئی ہے تیندوے نے ایک بزرگ کو حملہ کر زخمی کر دیا ایک گرامین نے تیندوے کی بھاگتی ہوئی تصویر موبائل میں قید کی ہے ونویبھا کی ٹیم نے تیندوے کو پکڑنے کے لیے پنجرا لگایا لیکن تیندوہ اب تک پکڑا نہیں جا سکا ہے یوپی کے مطورہ کے گوبردھن تحصیل کے گاؤں نگلا آشا میں پینے کے پانی کی سمسیا کو لے کر دو یوکوں نے پانی کی ٹنکی پر ہائی وولٹیج ڈراما کیا رامویر اور گووین نام کے دو یوک کیروسین کی کین لے کر ٹنکی پر چڑ گئے اور پیجل کی سمسیاں دون نہ ہونے پر آتما دہا کی دھمکی دے دی قریب تین گھنٹے چلے اس ہائی وولٹیج ڈرامے کا انت تحصیل دار کا آشواسن ملا اور اس کے بعد ہی ہو پایا سموچہ اتراخن جنگلوں میں لگی بھیشن آگ سے دھدک رہا ہے تیر تنگری رشکیش بھی جنگل میں لگی آگ کے دھویں میں گھری ہوئی ہے چاروں اور جنگل کا دھوان ہی دھوان چھایا ہوا ہے آگ سے دماغ کے مریضوں بچوں اور بزرگوں کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آندر پردیش کے کاکی نارا میں آگ لگنے سے دیرسوں سے زیادہ جھگیاں جل کر راکھ ہو گئی حالانکہ آگ سے کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے بھولگاؤں کی سینجی آٹو شوروم میں بھیشن آگ لگنے سے قریب پچاس آٹو جل کر راکھ ہو گئے حالانکہ فائر ابھا کے آٹھ گاڑیوں نے آگ پر دو گھنٹے میں کابو پا لیا نہیں تو پورا شوروم جل کر راکھ ہو جاتا شوروم مالک کے مطابق مہا قریب سوہ سو آٹو تھے بیہار کے حاجیپور اسٹیشن پرسر میں بھیشن آگ سے افرہ تفری مجھ گئی آگ کی وجہ سے شکروعار دیر شام کچھ سمائے کے لیے ٹرینوں کے آوازہی بھی روک دی گئی آگ پور مدھ ریلوے کے مخیالے حاجیپور اسٹیشن پرسر میں اسٹھت انجینیرنگ سیکشن میں لگی تھی آگ لگنے کی وجہ کا پتہ اب تک نہیں چل پایا ہے آگسترہ ویسلینڈ ڈیل میں رشوت خورو پر کستا شکنجا پور رکشا منتری اے کے انٹینی تک پہنچ سکتا ہے یہ ٹیم سی بی آئی اور پرورتن ندیشالے کے ساتھ کام کرے گی جانش ٹیم کے سامنے دو اہم سوال ہیں پہلا یہ کہ رکشا منترالے نے ڈیل کینسل کرنے میں لمبا وقت کیوں لیا اور دوسرا یہ کہ ماملہ فوراں سی بی آئی کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا آگسترہ ویسلینڈ ڈیل میں گھوس خوری پر بی جے پی ادھیاک شامد شاہ نے کانگریس ادھیاک سونیا گاندھی سے چار سوال دا گئے ہیں شاہ نے پوچھا ہے کہ آگسترہ ویسلینڈ کو کس کے اشارے پر منظوری ملی ہیلیکوپٹر کا ٹیز بھارت میں ہی ہونے کی شرط تھی اسے کس نے بدلوایا اٹلی میں گرفتاری کے بعد ڈیل روکی گئی پہلے کیوں نہیں اور چوتھا سوال کی بینک گارنٹی کا پورا پیسہ بھارت واپس نہیں آیا پھر بھی کانگریس کیسے کہہ رہی ہے کہ پورا پیسہ آ گیا پشن منگال میں آج پانچوے اور آخری دور کی ترپن سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ہگلی کولکاتا اور ساؤچ چوبیس پرگنا میں صبح سے ہی ووٹنگ نے رفتار پکڑ لی ہے آج سی ایم ممتہ بینر جی بھی میدان میں ہے جنہیں بھوانی پور سیٹ سے چنوٹی دے رہی ہیں دیپا داس منشی اور نیتا جی کے پڑ پوتے چندر بوس 36 گرہ کے مکہ منتری رمن سنگھ نے سب سے زیادہ نقسل پرباوت بستر کے ابو جمال علاقے میں بائک سے سفر کیا اور آدیواسیوں سے ملاقات کی رمن سنگھ نے چوپا لگا کر لوگوں کی سمسیاؤں کو موقع پر ہی نپٹایا مکہ منتری نے کہا کہ وہ آگے بھی نقسل پرباوت علاقوں میں ایسے ہی بائک سے سفر کریں گے اور لوگوں کا بھروسہ بڑھائیں گے بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا اور سانسد ورون گاندھی کو یو پی میں سی ایم پت کا امیدوار گھوشت کرانے کو لے کر ان کے سمرتکوں نے نارے بازی کی ورون سمرتکوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہریانہ سرکار نے پور مکہ منتری بھپیندر ہڈا کو جھٹکا دیتے ہوئے ان سے کیبنیٹ رینگ کی تمام سویدھائیں واپس لے لی ہیں ہڈا سے اب سرکاری گاڑی مکان اور سٹاف کے کرمچاری واپس لے لیے جائیں گے ہریانہ میں پور مکہ منتریوں کو کیبنیٹ منتری کا درجہ دینے کی شروعات ہڈا نے ہی کی تھی اور اس سویدھا کو لینے والے بھی وہ فیلحال اکیلے ہی تھے جمہو میں ایک کارکر میں مکہ منتری محبوبہ مفتی نے دیا ایک جھٹا کا سنگش کہا جمہو اور کشمیر کے لوگ ہر مذہب کے لوگ عورت مرد سب ایک ساتھ مل کر راجی کو آگے بڑھائیں آئی پیل میں گجرات لوائنس کی جیت کا سلسلہ جاری ہے شکروار کو پونے میں کھیلے گئے میچ میں گجرات لوائنس نے رائزنگ پونے سوپر جوائنس کو آخری گین تک چلے مقابلے میں تین وکٹ سے ہرا دیا آئی پیل میں ساتھ میچوں میں گجرات کی چھٹی جیت ہے جبکہ اتنے ہی میچوں میں دھونی کی ٹیم کو پانچوی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹیلیا کی اسٹیو سمیت کی چاون گیندوں پر ایک سو ایک رنوں کی پاری بھی پونے کو ہار سے نہیں بچا پائی سمیت کی شتک کی بدولت پونے نے تین وکٹ پر ایک سو پنچانوے رنوں کا وشال سکور کھڑا کیا تھا پونے کی طرف سے آنجن کے رہانے نے بھی پیتالیس گیندوں پر تیرپن رنوں کی پاری کھیلی کپتان دھونی نے اٹھارہ گیندوں پر تیس رن بنائے گجرات کی جیت میں ڈوین اسمیت مین آف دو میچ چنے گئے اسمیت نے سیتیس گیندوں پر ایک چھککہ اور نو چوکوں کے سہارے تیرسٹھ رن بنائے گجرات سے برینڈن میکلم نے بائیس گیندوں پر تیرالیس رن بنائے اسمیت دو چھککے اور پانچ چوکے شامل ہیں گجرات کے کپتان سوریش رہنا نے بھی اٹھائیس گیندوں پر چوتیس رنوں کی اہم پاری کھیلی دینیش کارتک نے بیس گیندوں پر تیتیس رنوں کا یوگدان دیا ممبئ انڈینز اور رائزنگ پونے سپر جوائنڈز دونوں کے لیے وشاکہ پٹنم ہوم گراؤنڈ ہوگا ڈلی میں آئی پیل گووننگ کاؤنسل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا سوکھی کی وجہ سے مہاراشت میں آئی پیل کو بین کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ویرات کوہلی نے سلمان خان کو ریو اولمپک میں بھارت کا گوڈویل ایمبیسیڈر بنانے کے فیصلے پر کچھ بولنے سے انکار کر دیا ہیتر آباد میں ایک سمہاروں کے بعد کوہلی نے کہا کہ اس معاملے میں میری سوچ معنی نہیں رکھتی اسی لئے کچھ کہنے کا مطلب نہیں موسیقی